نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دا سیریس کومیڈی شو میں آج میں آپ کے سامنے پرستط کر رہا ہوں سووی خیات ویانگکار شرد جوشی جی کا ویانگ ہر پھول دلی مکھی جب تانسین اور بیربل راجدھانی آئے یا غالب نے گھوم پھر کر انتتہ یہ نشچے کیا کہ دلی کے کوچوں میں مریں گے تب وہ نہیں جانتے تھے کہ جانے انجانے اس دیش کے مہتوہ کانکشی بدھی جیوی اور کلاکاروں کی نیتی نشچت کر رہے ہیں تب سے دیش کا ہر پرتیبھاشالی لےخک کوی نیتا سمپادک پترکار باتونی آلوچک کلاکار چترکار بنگلہ گھسو چمچا ایک عدد سپنا راجدھانی جانے رہنے اور چھا جانے کے لیے گھومنے لگا اس کے اندر ہی اندر مہتوہ کانکشاوں کی ایک کتب بننے لگی اوپر چڑھنے کے لیے اس کا مکہ تیرت پرم لکش آخری منزل چرم چھوڑ بن گیا دلی پرجہ تنتر کا بڑا چبوترا شیش مقام ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کلپر ورکشوں کا گارڈن جہاں پد پرسکار چناو کے ٹکٹ پیڑوں پر لٹکتے ہیں جہاں سنستھاؤں کے ڈھاوے کھلے ہیں تکڑم باجوں کے لیے جو اس تھائی چھتری ہے ان لوٹن کبوتروں کی جو اڑتے رہنا چاہتے ہیں ہر عدہ اور انداز میں دیش کے راجنیتک سانسکرتک آسمان پر دلی گھز گئی سب کے من میں دماغ میں آتما میں پریائے لگنے لگی پورے دیش کی دھیرے دھیرے ہر قمبخت اپنے شہر قصبے یا گاؤں میں رہ کر ایک عدد دلی اپنی پیٹھ پر ڈھوتا گھومنے لگا کہیں بھی رہے اس کی آتما دلی رہتی ہے اس کے سپنوں کا لوکر ہو گیا دلی سبھی سنت یہ صاف صاف کہنے کے لیے کہ انہیں سیکری سے کام نہیں ہے دلی ہی آنے لگے اور وہاں پریس کانفرنس آئیجیت کر کے یہ بتانے لگے کہ انہیں کوئی گرج نہیں ہے اور وہ بینہ دلی کے کام چلا سکتے ہیں دلی کے ویروہ دھی انتتہ پسر کر بیٹھ گئے دلی کی ہی کرسیوں پر دلی کے نام پر ایک دروازہ ہر شہر میں بنا اور ہر ستھانی یہ سوپن جیوی اس دلی دروازے سے گزرتا ہوا منزل پر پہنچنے کی سوچنے لگا ساری ریلوں کا آخری سٹیشن بن گیا دلی گاؤں کی پنچائتوں میں جو پودھے پن پہ تھے وہ بڑھنے کے بعد سوکھ کر کٹے دلی میں مطروں کی کزبائی گوشتیوں میں جو نیا سور پہلی بار پھوٹا تھا اس نے انتیم سولو پرفارمنس دلی میں دیا جو اپنے شہر میں ہونٹ ہوتے تھے وہ جم گئے دلی میں سب کی قسمت تیہ کرنے لگی ہے دلی ہماری جن پتری کے لگن میں بیٹھ گئی گھس کر اپنے شنی منگل اور راہو کےتوں کے ساتھ ہائے رے دلی پلنا کہیں ہو کسی کا پلنگ دلی میں بچتا ہے غم کے بودھ کو بھنانے کے چکر میں فسے انت تہ پہنچ جاتے ہیں لوگ نگم بودھ گھاٹ پر اکیلے پن کے مریضوں کا وارڈ ہے کنوڈ پلیس سب مانوں کو بیمانی کرتا اور بیمانی میں ارث کھوجتا گول گول ڈلی ایک کامپلیکس ہے ایک گرنٹھی ہے ڈلی ایک سلی ہے سینے پر رکھی ہوئی ڈلی بھوس کا لڈو جسے نہ آپ کھا سکتے ہیں اور نہ چھوڑ سکتے ہیں آپ میں اُلجی ہوئی آپ سے اکارن فنسی کمبل کی طرح آپ کو چھوڑنے سے انکار کرتی ہوئی آپ سے لپتی ہوئی ڈلی ایک جھلی ہر شخص کے ارادوں پر لپتی ہوئی ارمان اُگلنے کے لیے ایک ستھائی واش بیسن ایک دلی پورے شریر کی اپیکشہ ادھک بڑھی ہوئی آتما پر شریر شریر پر خدر خدر پر اوڑھی دلی بھاو کا شبد شبدوں کی پستک پستکوں کا سمرپن دلی آکروشوں کی چھوڑی سے خوش خوش کاتی جاتی ایک کیک کی طرح سجی سنوری دلی پدروہیوں کو منصب دار بناتی کرانتیوں کو پرسکرت کر شول پہنانے والی لاشوں کو تمگے بانٹی سمجھوتوں کا سٹاک ایکسچینج جن بھاونا کے دلالوں کا ویرات سررافہ ہے دلی دیش کا کاؤنٹر جہاں لوگ اپنے آویش جمع کر سوویدھائیں ڈرو کرتے ہیں آویگ جمع کر وجیفے حاصل کرتے ہیں دلی جہاں دیش کے ہر قصبے کے چالو عیسی مسیح اپنے سلیب بیچ کر دو روٹی پانے کے لیے کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں دلی آخری قصوٹی ہے کھٹولا وہیں بیچے گا اس لیے چلے جاتے ہیں بھوکے پرانتوں کے سوکھے مکھ منتری اپنے ٹک پونجیاں ہوای جہجوں میں ہچکو لکھاتے روز دلی کی دشا میں چلا جاتا ہے مولک چنتن کی گٹھری بگل میں دابے ریل کے ڈبے میں اونگ تا ساہتکار دلی کی طرف دوڑا جاتا ہے چترکار اپنا ادھورہ کینواس بگل میں دابے دلی کی طرف اپنی امیدوں کی تصویر پوری کرنے کے چکر میں پریشان اٹکے رہتے ہیں ناٹکار اس پاگل آکانکشی بھیڑ میں مٹھی بھر شد درشک تلاشتے دلی مرتبان ہے کانچ کا جس میں پرتیمائیں فرمنٹ ہو کر ایک الگ مزہ اور سواد دینے لگتی ہیں دلی گھاٹ ہے جہاں لوگ نیتی کے دھوبی کے پیچھے خوش خوش دم ہلاتے پہنچتے ہیں افان تھنڈے ہوتے ہیں بھب کے بوندی میں نتھر جاتے ہیں دلی یتھا ستھیتی کا گوری شنکر ہے جس پر چڑھنے کی کوشش میں ہر پروتارو ہی جیون بھر جوتے کے تمگے باندھے نیچے فسلتا رہتا ہے جہاں تیاغی اپنے لیے پرمان پتر تلاشتے ہیں اور رسیلے اپنے ایک پرائیویٹ نرجھر دونوں کا کیندر وہی ہے دیش میں کہیں بھی تار بجانا ہو کھونٹیاں کسنے کی جگہ دلی ہے پچھلے سالوں میں دلی ایک وزن کی طرح ہم سے بند گئی ہے اپنے پینجرے میں ہر توتہ دلی کی ہری میرچ کھانے کے سپنے دیکھتا ہے کرم اور تیاغ کے آنند بھون چھوڑ جو لوگ ایش اور آکانکشاؤں کے ویلنگڈن کریسنٹ گئے وہ جائے پراجے مان اپمان آشا نیراشا کی ہر استھیتی میں دلی سے چپکے رہے یہ بھائے انہیں ستاتا رہا کی ریٹائرمنٹ کے دورست صداقت آشرموں میں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا کرسی کو انتم بستر بنانے کی جوڑ توڑ میں لگے وے میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنے تھکے فیفڑوں کو جنچواتے وہیں بنے رہے ہر شہر ہر گاؤں نے اپنا شریشت ویقتی دلی کے پیاسے اگنی کنڈ کو ہوم دیا اور وہ بھی میرا یار کود گیا اپنی جڑ اپنی زمین کو بھول کر جو لوگ دھوتے ہیں اپنا اپنا قصبہ دلی میں وہ خطرناک نہیں وہ تو اسہائے ہیں کرونا کے پاتر خطرناک ہیں وہ جو سر پر اٹھائے پھرتے ہیں ایک دلی ہمیشہ اپنے چھوٹے سے شہر یا قصبے میں دلی انہیں فراڈ بناتی ہے اور وہ شہر کے لوگوں میں ہیمتہ بانٹتے ہیں دلی انہیں بھرشت کرتی ہے وہ ستھانی اکرپائیں بھی کھیڑتے ہیں دلی انہیں شبد دیتی ہے چھوٹے شہر میں وہ چیختے ہیں ایک منی سی دلی ٹہلتی رہتی ہے ہر چھوٹے شہر کے سینے پر وہاں کے ساہت سنسکرطی راجنیتی سب پر پھن پھیلائے پھنف کارتا ہے دلی دھرمی تکڑمی مانس سب کو روب دیتا دلی درپر نہیں ماتر ایک درپ ہے اکھڑے لوگوں کا نشہ ہے دلی ہماری تمہاری نہیں دلی ان کی ہے اس دیش کا ہر پھول سورج مکھی نہیں ہوتا وہ دلی مکھی ہوتا ہے اسے سورج سے کیا مطلب وہ پورے وقت نرنتر دلی کی طرف تاپتا ہوا دھیرے دھیرے مرجہ جاتا ہے تانسین بیربل یا غالب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس دیش کے ہر راگ کی ہر تال دلی پر ٹوٹے گی ہر سوج دلی سے گھگی آتی انام مانگے گی اور ہر غزل اپنے انتیم شیر میں کہے گی ہائے دلی ہائے دلی